محضرت ساپی عزرات الیکٹرک و اپرنڈ میڈیا کے نمائندگان اور بلوچستان بر کے ملازمین السلام علیکم اس سے پہلے بھی آپ ساپی عزرات نے ملازمین کی آواز عوام اور اکمرانوں تک پہنچانے میں ہمارا برفور کردار ادا کیا ہے اور اب بھی امید کامل ہے کہ آپ ہماری آواز مقتدرہ کو تو تک پہنچانے میں برفور مدد دیں گے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سرمایہ داری اور موجودہ نیو نبرل حید کے معاشی فالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی مہنگائی اور افراز زرد کی شدید لحر نے علمی اور ملکی سطح پر عام عوام اور بلخصوص ملازم و کش طبقے کو شدید عذیت سے دوچار کر دیا ہے آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پر حکومت کی طرف سے مسلط کردہ استثالی اقدامات سے اشیاء ضرورت بجلی اور گیس سیعت اور تعلیم ہام آدمی اور محنت کش ملازم کے دس طرح سے دور ہوتے جا رہے ہیں ملازمین کے لئے سفید پوشی کا برہم رکنا مشکل ہو گیا ہے خصوصاً چھوٹی تنخواہیں لینے والے ملازمین کے گر فاکے چل رہے ہیں بچوں کی غزائیت پوری نہیں ہو رہی ہے اور شدید خورا کی کمی کا شکار ہے ایسے میں پاکستان بر کے ملازمین نے پچھلے سال اور اس سال دارالحکومت اسلام آباد میں اتجاجی در نہ دیا وفاک نے اپنے ملازمین کو تنخواہوں میں نابرابری کی غیر متوازن آلت کو ختم کرنے کے لئے ڈسپریٹی آلاؤنس کے نام سے مجموعی طور پر دو سالوں میں رننگ بیسک پر چالیس پسد اضافہ کر دیا باقی سبو نے بھی پچھلے سال وفاک کی طرز پر یہ اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جبکہ بلوچستان کی جام حکومت نے ملازمین کو بارہ دنوں کی سخت اور تاریخی اتجاج کے بعد افتدائی یا انیشل بیسک پر صرف پندرہ پیسد اضافہ کر دیا بلوچستان کے حکمران اور افسر شاہی بلوچستان کے محرومی کا امیشہ راگ لابتے رہتے ہیں لیکن جب ملازمین کی اکوک کی بات ہو تو یہیں حکمران بلوچستان کی ملازمین کو ہر پیلو سے محروم اور محکوم رکھنے اور اکوک کی دستوردار کرنے کے لیے ہر ظلم ہر اتکنڈے استعمال کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان ایمپلائز ورکر اینڈ گرینڈ آلائنس کے پچھلے سال تنخواہوں میں اضافہ اور دگر دیرانہ مطالبات کے لیے انتیس مارچ کو دس اپریل تک چلنے والی شاندار تاریخی اور پرامن جدوجہ جمہوری تحریک کے زور کو ماطل کے لیے عدالت علیہ کی سارا لیا گیا حکومت اور مقتدرائی داروں نے کوئٹا بار کونسل کے اپنے گماشتوں کے ذریعے تحریک کے خلاف عدالت میں درخواست لگائی عدالت علیہ نے حکومت اور ملازمین گرینڈ آلائنس کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے اور رپورٹ عدالت میں جمع کرنے کی ہدایت کر دی گرینڈ آلائنس اور حکومت تی کمیٹی کے درمیان مذاکرات ہوئے مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے منٹس تشکیل پائے بعد میں ہر پوائنٹ پر الگ کمیٹیاں کی سپارشات بنی لیکن حکومت نے ان کو ال کرنے کے حوالے سے ابھی بھی کسی قسم کی سنجدگی نہیں دکھائی بلکہ اس کے برعکس حکومت نے ملازمین کے جدوجہت سے ازل کیے گئے مرہات پر حملے تیز کر دیئے ہیں حکومت نے علیہ محکمہ تعلیم میں اسادزہ کو اصل ٹائم سکیل کے مرہات کو دو آزار انیس سے نئے برتی ہونے والے اسادزہ کے لیے خاتمے کا ظلمانہ پیسلہ کیا جو حکومت بلوچستان جیسے پسماندہ صبح میں تعلیم کے ساتھ کلوار کے برابر ہے اس طرح بلوچستان میں اچھی طرز اکمرانی اور سیول بیروکریسی کے ہوامی امونگوں سیول ادارے اداروں کی مضبوطی اور صوبے میں معاشی استقام کے لیے بی ایس ایس و بی ایس ایس کیڈر کو ختم کرنے اور پروپیشنل منیجمنٹ سرویس کی تشکیل جس کی منظوری صوبائی کابینہ بھی دے چکی ہے کہ نفاظ پر لطلال سے کام لیا جا رہا ہے واضح رہے کہ پی ایم ایس کے نفاظ سے بلوچستان کا وفاقی وفاق میں ملازمتوں کا جہز عصہ اصل کرنے کا راستہ اموار ہوگا ان تمام ظلمانہ اقدامات اور درانہ ایشو کو عل نہ کرنے سے ملازمین میں بیچینی اور غم اور غصہ بڑھتا گیا صافی عزرات بلوچستان گرینڈ آلینس کے ایگزیگٹیو کونسل اپنے جائز قانونی تسلیم شدہ مطالبات اور مختلف ایشوز پر کمیٹیوں کی سفارشات پر حمل درامت کہ ایک سال طویل انتظار کے بعد بھی حکومت بے اسی افیسر شاہی کی روایتی ڈٹائی و رکاوٹے ڈالنے اور ملازمین دشمن اقدامات کے خلاف سخت اتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے بلوچستان بر کے ملازمین اپنے درزیل مسائل کے عل اور حکومت کے اصول کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے ملازمین کے پچھلے سال دس پرسنٹ اور وفاقی طرف سے مارچ دو آزار اکیس سے ملازمین کو دیے جانے والے پندرہ پیسد یعنی مجموعی طور پر پچیس پیسد ڈسپیرٹی الانس کا گریڈ ایک سے بیس تک فوری منظوری حکومت محکمہ تعلیم میں دو آزار انی سے نئے برتی ہونے والے اسادزہ کے لیے ٹیم سکیل کے خاتمے کی نوٹفیکیشن فوری تنسخی بلوچستان گرینڈ الانس میں بلوچستان بر کی ملازمین کے درانہ اور تسلیم شدہ نکات پر جو سفارشات حکومتی کمیٹی اور الانس کے بیچ تے ہوئی ہے ان پر فوری عمل درامت جن میں اپگریڈیشن ایمفیل و پیچ ڈی الانس میں اضافہ علاوائقین کا کوٹہ کبالی بی ایس ایس اور بی سی ایس کیڈر کے خاتمہ اور پروفیشنل منجمنٹ سرویس کا نفاظ موقع تعلیم لازمی قانون خدمات کے کالے قانون کا خاتمہ درجہ چارم کے تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر پچاس پرسنٹ اسامیوں پر ترقی باقی ازلا کا آوس رینڈ کوئٹا کے برابر کرنا آئی آر اے کے نفاظ باسٹھ ٹریڈ یونینز پر پامندی کا خاتمہ ملازمین کے لیے آوس سنگ سکیم سیت کے شعبے سے و بستہ ملازمین کے لیے رسک الانس منجند الانسز کی بالی تمام میونسپل کارپوریشنز کی ملازمین کی تنخواہوں کی فوری ادائیگی اور خزانے سے مربوط کرنا کارپوریشن ترس پر الٹ کارڈ کا اجرا پبلک اور پراویٹ اداروں میں ٹیکہ داری نظام کا خاتمہ اور مزدور کو ای او بی آئی میں ریجسٹیشن سوشل سیکورٹی اور دیگر اکوک کی فرامی محترم ساپی عزرات ہم حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مطالبات ہمارے مطالبات تسلیم شدہ برحق اور جائز ہیں ہن مطالبات کو فوری طور پر حل کیا جائے گرینڈ الائنس میں شامل ملازمین صوبے اور ملکی خدمت میں شب و روز مسروپ عمل ہیں لیکن افراد ذر مہنگائی اور بڑھتی ہوئی قیمتوں سے فرسی کی علت میں زندگی گزار رہی ہے بلوچستان بر کے ملازمین کا سبر کا امتیان لیا جائے ان کی محرومی اور دیگر ملازمین کے ساتھ نابرابری اور نائنصافی کو فوری خاتمہ کیا جائے گرینڈ الائنس حکومت کو پہلے مرلے میں سات دن کا وقت دیتے ہوئے سات مارچ کو کلم چھوڑ کام چھوڑ تھالہ بندی مکمل اڑتال کی کال دیتے ہیں کوئٹا سمیت بلوچستان کے تمام ذلعی پرس کلبوں کے سامنے اتجاجی مظاہروں کا اعلان کرتی ہے اس کے بعد پندرہ مارچ کو بلوچستان کے تمام ملازمین کوئٹا پہنچ کر وزیر اعلیٰ اس کا گیراہ کریں گے ساپیہ حضرات حکومت بلوچستان کی بھی ایسیہ اور صوبائی بیروکرسی کی غلط پالیسیوں و اقدامات کی وجہ سے ہمارے اس طرز اور مجبوراً اس پہ بڑھ کر سخت قسم کی اقدامات اٹھانے پر پڑیں گے ہم صوبائی حکومت بالخصوص وزیر اعلیٰ اور گورنر بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں کہ بلوچستان کے سیول ملازمین کے جائز اور تسلیم شدہ مطالبات اور بعد میں عملی جدوجیت کو سماج کی وسیع پرتون تک پہنچانے اور مظلوم کی آواز کو توانہ بنانے میں اپنا فرائض ادا کریں گے شکریہ دیکھے پورے پاکستان میں ایک کانون بلوچستان میں علاقہ ہے بلوچستان کی محرومی کی بات تمام سیاستان کرتے آج پورے پاکستان کے اندر فیڈرل میں چالیس پرسن مرازمی کی تنخواہ میں اضافہ اسی طرح رننگ بیسک پہ اسی طرح پورے پنجاب سند سند میں بلکہ زیادہ کے پی کے میں پچیس پرسنٹ اور بلوچستان کے اندر پندرہ پرسنٹ دس پرسنٹ کا وعدہ آپ کے سامنے کیا گیا آج تک اس پہ حمل درامت نہیں ہوا تو ایک طرف سے آپ محلومی کی بات کرتے ہیں ہم تو کبھی بھی آپ کے سامنے ہمیشہ رہے ہیں ہم نے ہمیشہ احتجاج کو آخری مرلے کو احتجاج سمجھائے لیکن آج اس کے باوجود سال گزرنے کے باوجود بھی اگر مسائل نہیں ہوتے سال گزرنے کے باوجود بھی اس مہنگائی کے دور میں آپ کا دس پرسنٹ نہیں دیا جاتا ہے آج فیڈرل نے پندرہ پرسنٹ دیا اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کون سا کوئی راستہ ہوگا ہم تو مذاقرات پہ بلیف کرتے ہیں آج بھی ہمارا پریس کانفرنس کا مقصد یہ یہ کوئی سنیں ہم سننے کے لیے بلکل تیار دن اور رات اس لئے دوار میں رات کو بھی میچنگ کی ان کے ساتھ آج بھی ہم خوش نہیں ہر تال پہ سا دن سات دن سات دن چھار مہین سات دن سات دن آپ ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم نے پورا سال انتظار کیا آپ کہہ رہے ہو کہ سات دن کا آپ نے ٹیم دیا ہے ہم نے سات دن کا نہیں ہم نے پورے سال کا ان کو ٹیم دیا ہے آج ہمارا سال پورا ہونے والا ہے جو ہمارا اتجاج انہوں نے ختم کرایا اس وقت سے جو مذاکرات ہوئے ہمارے ساتھ کمیٹیا بنی ہمارے ساتھ مطالبات ہوا کہ پندرہ پرسنٹ ہمیں دیا گیا دس پرسنٹ کا یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم تین مہنے چار مہنے کے بعد آپ کو دیں گے چار مہنے سے پورا سال ہوا دس پرسنٹ اللہ اس کا گہرہ ہوئے کے پی کے وزیر اللہ اس کا گہرہ ہوئے وفاق میں سکرٹیٹ وزیر اعظم اس کا گہرہ ہوئے اور بلوچستان میں بھی انشاءاللہ وزیر اللہ اس کا گہرہ ہوئے یہ پورے پاکستان کی ملازمین کی آواز ہے یہ صرف بلوچستان کی نہیں ہے اور صاحبی حضرات ہمیں ایک چیز اور بتاتے چلے گورنمنٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس عط تک نہ لے جائے جائے کہ ہم واپس نہ آسکے فوری طور پہ ہم ملازمین اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہم مردم شماری سے بائیکار کا اعلان کریں گے ہم الکشن جب چیوں سے بائیکار کا اعلان کریں گے پولیو سے بائیکار کا اعلان کریں گے ہمیں سخت سے سخت جو آج ہمارے ملازمین روڈوں پہ درپدر پرتے ہیں ہمارا پندرہ تاریخ کو یہ تاریخ ہی دن ہوگا ملازمین کے لئے یہ ہمارا بھی امتیان کا دن ہے یہ امتیان کا دن ہے اور گورنمنٹ کا بھی امتیان کا دن ہے ہم نے یہاں سال سال نہیں جس طرح پچھلے سال ہم بیٹے تھے ہم بارہ دن بیٹے رہے لیکن اس تفاہ یہ ملازم بیٹھیں گے نہیں انشاءاللہ حضیر اللہ اس میں گز کے دکھائیں گے انشاءاللہ خراب بیروکریسی خراب ہے یا حکمران خراب ہے اتنے چار میڈیکل کالجز کے جو بندے تادم مرگ بوکر تل پر بیٹھ ہے آپ کے سامنے جو ینگ ڈاکٹرز کی بات کر رہے ینگ ڈاکٹرز ایک سال سے بیٹھے آپ کا کسی ایک بیروکریسی میں حکمران میں اتنا صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ مذاکرات کرے تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سال ساتھی بات سمجھے کہ ایک سال جو خدوز بزنجو کا تیسرا چوتہ مہینہ ہے چار چٹری اس کو لکھائے چار چٹری میں ہم نے اسی ڈیمانڈ آئیں گے کسی بھی طبقے کو ہم تمام طبقے کی بات کریں گے ہم تاجر کی بات کریں گے ہم کسان کی بات کریں گے ہم تالیب علم کی بات کریں گے تو یہ نہیں کہ ہم اس کے وہ کریں آپ آپ کو صافیح حضرات اپنا ایک ٹیم دے دیں ہم ہماری بات سنیں جا کے میڈیکل سٹوڈنٹ کی بات سنیں جا کے ینگ ڈاکٹرز کی بات سنیں ہم آپ کو دے دیں گے اختیار دیں گے آپ جا کے ہمارے مسئلہ کے ارطال کرو ہم آپ ارطال کی ساتھ صاحبیح خود اتجاج پر پورا پاکستان اتجاج پر صاحبیح بھی اتجاج پر ہے اور ایک بات یہ کہ یہ ملازم جو ہے یہ ہمارے ملازم جو ہے یہ تو آپ کا ملک نہیں چل سکتا سب سے پہلے اپنے ملازم کو اپنے کام کرنے والے کو اپنے مرحاد دینے ہے اس کے بعد آپ کے جو مسئلے پائیں گے ترقیاتی ممالک میں اپنے کام کرنے والے ممالک 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 ممالک